اس مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک لڑکی کو ایک ہوتل روم میں سوتا ہوا دیکھتے ہیں پر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ اسی کے بیٹ پر اسی کے شکل کی ایک ڈرائی کارپس تھی وہ لڑکی اٹھتی ہے اس کارپس کو کارٹ کر گاربیج بیک میں ڈالتی ہے اور ایک فنٹ ملے جا کر چلا دیتی ہے اور بعد میں وہ ہر جگہ سے اس کارپس کے نشان مٹا دیتی ہے جس کے بعد وہ اب ایک کیفے میں جاتی ہے یہاں حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اب اپنے آپ کو کسی سے انٹروڈیوز کروانے کی پریکٹس کر رہی تھی اور اپنے ہی بارے میں انفورمیشن کلیکٹ کر رہی تھی اس سب کے بعد جب وہ گھر جاتی ہے تو وہاں گھر پر اس کا فرینڈ اس کا ویٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ تین دن سے گھر نہیں آئی تھی اور وہ لڑکا اپنی فرینڈ کے لیے پریشان تھا اس لیے وہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ وہ آج کھر کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم غائب کہاں تھی جس بات کا وہ کوئی جواب نہیں دیتی اب وہ لڑکا اپنی فرینڈ کو بتاتا ہے کہ تم کافی دن سے گھر نہیں آئی تھی اور تمہارا فون بھی آپ تھا اس لیے میں نے تمہاری میسنگ ریپورٹ پولیس کو کر دی تھی اور اب اس کے باپس آنے پر وہ پولیس کو انفارم کرنے والا تھا وہ لڑکا جیسے ہی پولیس کو کال کرنے لگتا ہے تو وہ لڑکی اسے منع کر دی ہے اور منع نہ ہونے پر وہ لڑکی جلدی سے اس کی گرٹن میں ایک نائف سٹرپ کر کے اسے جان سے مار دیتی ہے اور یہاں اسے اپنے کیے پر کوئی گیٹ نہیں تھا اور وہ اب اس ڈیٹ باڈی کو بھی ایک بیگ میں ڈالتی ہے اور بیسمنٹ میں چھپا دیتی ہے اور سارے ایویڈنسل سریز کرنے کے بعد اب وہ کوئی انٹی بارٹک لیتی ہے اب نیکس دے وہ لڑکی اپنی باڈی کو دیکھ کر کافی پریشان ہو رہی تھی کیونکہ اس کی باڈی روٹ ہونا یعنی سرنا شروع ہو گئی تھی ان سب چیزوں کے کچھ دیر بعد اس کے گھر پر ایک پولیس آفیسر آتا ہے جسے اس کے فرنڈ نے لڑکی کے مسنگ ہونے کے بارے میں بتایا تھا اور پولیس آفیسر یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ وہ لڑکی تو پہلے سے ہی گھر پر ہے لیکن اس کا فرنڈ گھر پر نہیں ہے جس نے پولیس کو بلایا تھا وہ لڑکی پولیس آفیسر کے پوچھنے پر اس سے کہتی ہے کہ وہ لڑکا میرے ساتھ نہیں رہتا اس کے بعد وہ آفیسر کو اپنے گھر کے اندر ملاتی ہے اور جب آفیسر شوپے پر بیٹھتا ہے تو وہ لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کچھ ہی دیر میں اس آفیسر کی باڈی ایک ٹرائی کارپ میں چینج ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی آفیسر کا روپ لے لیتی ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی نونل انسان نہیں ہے اور یہ تو ابھی میسٹری ہی ہے کہ وہ اصل میں چیز کیا ہے پر میسٹری نہ کھلنے تک ہم اسے انٹیٹی ہی کہیں گے اور اب وہ انٹیٹی دوبارہ ایک کوپ سے جان چڑھوانے کے لیے اسے ہیمرشت ہو رہی تھی اب وہ اپنے گھر کو آگ لگانے کے لیے اس میں فیول ڈال کر باہر نکلتی ہے جہاں اسے ڈیلیوری پوائی ملتا ہے وہ انٹیٹی اسے وہ فود لے کر باہر بھاگنے کی کرتی ہے جو اس نے لڑکی کی شکل میں آرڈر کیا تھا وہ ڈیلیوری پوائی اسے بانڈ کرتا ہے کہ تمہارا گھر جل رہا ہے لیکن وہ انٹیٹی اسے ایسا پریٹین کرواتی ہے کہ وہ بہت جلدی میں ہے اور اسے اگنور کر دیتی ہے کیونکہ وہ گھر چلا کر سارے ایویڈنسز ختم کرنا چاہ رہی تھی اب وہ انٹیٹی اپنے پولیس کار میں کہیں جا رہی کہ تب ہی اسے فیل ہوتا ہے کہ اسے اپنے باڈی کو روٹنگ سے بچانے کے لیے انٹی بارٹکس اور کوکین کی ضرورت ہے اس لیے وہ اب اپنے کار سے اتھر کر اپنے لیے کوکین لیتی ہے اسی سب کے کچھ دیر بعد اسے فیل ہوتا ہے کہ اسے کسی سے ملنا ہے اور وہ کون ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن اس آدمی یعنی اس انٹیٹی کو جو اب پولیس کے روپ میں ہے اسے یہ پتا ہے کہ وہ لڑکی کہاں ملے گی وہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے ایک ریسٹرانٹ مچاتا ہے جہاں وہ لڑکی اسے نہیں پہچانتی وہ لڑکا یعنی وہ انٹیٹی اجنی بھی بن کر اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کرتا ہے اور ساتھ ہی اٹینڈن سے اس لیڈی کی پسند کی ڈرنک آرڈر کرتا ہے وہ لیڈی ایک منٹ کے لیے حیران ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیسے جانتا ہے جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ شاید میں نے گیس کیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوز کرواتے ہیں اور پوری رات باتیں کرتے ہیں ٹائم سپنڈ کرتے ہیں اور اسی دوران آدمی یعنی انٹیٹی کو اچانک پین سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کی بارڈی سڑنا شروع ہو گئی ہے اس لیے وہ اس لڑکی سے وہاں سے جانے کو کہتا ہے اور خود ایک سنسان جبا پر آ جاتا ہے جہاں اسے ایک کار دکھتی ہے اور وہ انٹیٹی اپنا پولیس پر اس دکھا کر اس کار سے لیڈی کو اترنے کو کہتا ہے اور خود کار کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ کار میں بیٹھے میڈل ایچ مین کو کہتا ہے کہ وہ اسے مار دیں جان سے مار دیں جس بات پر وہ آدمی اسے لڑنے لگ جاتا ہے یہ پہلے تو وہ اس کی کار میں آیا اور اب اسے مرڈر کرنے کو کہہ رہا تھا اور اب اس سب کے دھوڑی ہی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹیٹی نے اس کار والے آدمی کو مار کر اس کا روپ لے لیا ہے اور اب وہ اس ٹرائی کارپس کو ختم کرنے کے لیے اسے توڑا تھا کہ اسی دوران انٹیٹی کو اس آدمی کی وائب کے کال اسی آدمی کے موبائل پر آتی ہے جس کا اس نے روپ لیا تھا اس کی وائب کال پر اسے گھر بلا رہی تھی گھر جانے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کا جس کا اس نے روپ لیا تھا اس کا اس کی فیملی کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن نہیں ہے یہاں ہمیں اس انٹیٹی کے بارے میں بھی کچھ پتا چلتا ہے کہ اگر یہ انٹیٹی کسی کی شکل میں ٹرانس فارم ہوتی ہے تو اس کی ممبرز بھی لے لیتی ہے اب نیکس مورننگ اس انٹیٹی کو اس آدمی کی ڈاکٹر اٹھاتی ہے جس کا اس نے روپ لیا تھا اور وہ اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ جلدی ہو جائیں آپ کو آفیس آنے کے لیے لیٹ ہو رہا ہے اور سارے اس کا بریک پاس ٹیبل پر بھی میٹ کر رہے تھے لیکن یہاں اسے پھر سٹمک پین سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے اسے پہلے ہوئی تھی اور وہ اپنی اپائنٹمنٹ کا بہانہ بنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے آفیس میں اسے دوبارہ بہی لڑکی مل دی ہے جسے رات اس نے کار میں دیکھا تھا اس کے بعد وہ ہمیں ایک ڈینٹس کے طور پر کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پھر جب وہ ایک ریسٹرانٹ میں لنچ کر رہا ہوتا ہے تو اسے ونڈو سے جولیا نظر آتی ہے جسے ہم نے پہلے ریسٹرانٹ میں انٹیٹی کے ساتھ دیکھا تھا وہ آدمی یعنی وہ انٹیٹی جلدے سے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو جولیا کا پیچھا کرنے کو کہتا ہے اور وہ ٹیکسی ڈرائیور اسے کہتی ہے کہ کسی کا پیچھا کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اب سینیما دیکھنے جائے گا اور پھر رات میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ڈینر کرتا ہے جہاں وہ بلکل بھی خوش نہیں لگ رہا تھا اور پھر سب کو اکنور کرتے ہوئے وہ اس ریسٹورانٹ میں آ جاتا ہے جہاں جولیا آیا کرتی ہے اب کافی دیر پیٹ کرنے کے بعد جولیا بھی وہاں پر آتی ہے اور اس سے وہ ایک نئے انسان کی طرح ملتی ہے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور جولیا اسے اب اپنے پاسٹ کے بارے میں کچھ بتاتی ہے جولیا اسے بتاتی ہے کہ وہ میریڈ ہے اپنے پاسٹ کی ایک میموری بتاتے ہوئے وہ اسے کہتی ہے کہ ایک رات اس کے ہسپنڈ نے اس کے لیے بہت ہی امیزنگ ڈینر ایرنج کیا تھا وہ کہتی ہے کہ وہ رات میموریبل تھی لیکن پھر اس رات کے بعد اس نے اپنے ہسپنڈ کو کبھی نہیں دیکھا تھا وہ اس آدمی کو یہ بات پر بتاتی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کا ہسپنڈ زندہ بھی ہے یا نہیں ابھی باتیں کرتے ہوئے اس انٹیٹی کو فیل ہوتا ہے کہ اس کی باڈی روٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس لیے وہ جولیا کو چھوٹ کر اپنے گھر واپس جانے کے بجائے ایک ہوتل میں جاتا ہے اب اس کی باڈی بلکل خراب ہو رہی تھی دوسرے لفظوں میں اسے اب کسی اور کی باڈی کی ضرورت تھی جس کے لیے وہ اب جس کی باڈی میں تھا اس آدمی کی اسسٹنٹ کو کال کر کے بلاتا ہے جو کافی پریشان ہو کر وہاں آتی ہے پھر جیسے ہی وہ لڑکی اس آدمی کو پکار دی ہے تو وہ آدمی کوئی رسپونس نہیں دیتا اور جیسے ہی وہ لڑکی اسے ٹچ کر دی ہے تو وہ انٹیٹی اسے مار کر اسی کا روپ لے لیتی ہے اور پھر اس سب کے بعد وہ دوبارہ انٹی بارٹک لیتی ہے اور پھر اس کورپس کو پہینے جا کر جلاتی ہے جہاں اس نے مووی کے سٹارٹ میں فرسٹ کورپس کو جلائے تھا پر اس بار یہاں اسے ایک لیڈی دیکھ لیتی ہے وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ کر ایک ریسٹرانٹ میں آ جاتی ہے اور یہاں ریسٹرانٹ میں اسے جولیا ملتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں پر تب ہی کوئی انٹیٹی سے دوستی گرنے کے لیے آ جاتا ہے اور جولیا وہاں سے اٹھ کر ایک دوسرے آدمے کے پاس چلی جاتی ہے چونکہ ایک سنگر تھا وہی ریسٹرانٹ پر اس انٹیٹی کو نیوز میں اپنا نیو فیس نظر آتا ہے جس کو پولیز ٹوٹ رہی تھی اس نیوز ریپورٹ میں اس لڑکی کو ایک سیریل گلر مانا جا رہا تھا کیونکہ جس جگہ وہ کارپس کو جلا رہی تھی اس جگہ سے انہیں بہت سارے کارپس کے نشان ملے تھے اب وہ لڑکی یعنی وہ انٹیٹی اپنے ساتھ پیٹھے لڑکے کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے اور غصے میں اس کو مار دیتی ہے لیکن یہی پر پولیس بھی اسے ڈھوٹتے ہوئے آ جاتی ہے جس سے چھپتے اور بچتے ہوئے وہ ایک ابینڈنگ گراج میں پہنچتی ہے اور وہی پر رات گزارتی ہے صبح اٹھ کر وہ اس آدمی کا پتہ چلانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے جو آدمی رات جولیا کے ساتھ تھا یہاں آنے تک اس انٹیٹی کی نئی باڈی یعنی اس لڑکی کی باڈی آدھی روڈ ہو چکی تھی اور اب وہ اس آدمی کی باڈی لے کر جولیا سے کانٹیکٹ کرتی ہے وہ اب جولیا سے اس سنگر کی شکل میں ملتی ہے وہ لوگ ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں پر صبح ہونے پر وہ دیکھتا ہے کہ اب دوبارہ اس کی باڈی خراب ہو رہی ہے لیکن وہ اب جولیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور یہی پر اب ہماری مووی کی مسٹری کھلنے والی ہے کہ اصل میں اس پوری مووی میں چل کیا رہا ہے وہ انٹیٹی جولیا کے سامنے کنفیس کرتی ہے کہ اصل میں اس کا نام گریو ہے وہ جولیا کو بتاتا ہے کہ بہت کے بہت سال پہلے اس کی کسی غلطے کی وجہ سے اسے ایک کرش ملا تھا جس کے اندر اس کے پاس دو ہی آپشن تھی یا مر جائے یا لوگوں کو مارتا رہے اور اس نے سب سے پہلے غلطے سے اپنی موم کی باڈی کو کیپچر کر لیا تھا جس کے بعد وہ زندہ رہنے کے لئے اب یہی کرتا تھا یعنی جو بھی باڈی اس کے پاس ہوتی وہ جلدی سے سر جاتی تھی اسی لئے وہ اب زندہ رہنے کے لئے کسی اور کی باڈی لیتا تھا وہ جولیا کو بتاتا ہے کہ جس دن اس نے اس کے ہزبن کی باڈی لی تھی تو وہ اس کے گھر آیا تھا اور یہاں آ کر اسے جولیا بہت زیادہ پسند آئی وہ اسے بتاتا ہے کہ لیکن مجھے فیل ہوا کہ تمہارا تمہارے ہزبن کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں ہے اور مجھے تم بہت اچھی لگی اسی لئے میں نے تمہیں خوش کہنے کے لئے وہ امیزنگ سا ڈینر ارینج کیا تھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا تھا چیزوں کو چھوڑ دیتا تھا لیکن مجھے تمہیں چھوڑنے کا بلکل بھی دل نہیں تھا اس لئے میں نے جتنی بھی شکل لی میں تم سے ملتا رہا اور پھر ٹی وی نیوز میں چلنے والی اس نیوز میں وہ دیکھتی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس سیریل کلر نے مارے تھے وہ اس سب سے کبھی نہ کبھی ملی تھی اور ایسے اسے اب اس انٹیٹی کی باتوں پر یقین آنے لگتا ہے اور جیسے ہی اسے ملی باتا ہے تو وہ ایک ٹیزر سے اس پر اٹیک کر دیتی ہے ڈیو جولیا کی باڈی لینا نہیں چاہتا تھا پر اپنے آپ کو چھوڑوانے کیلئے وہ غلطی سے اس کی باڈی لے لیتا ہے یہاں دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے کہ پولیس کو ابھی تک اس کلر کا پتہ نہیں چلا تھا جو لوگوں کو مار کر اس فیلز میں چھپاتی تھی اور پھر دوبارہ ہمیں ڈیو اور جولیا کو دکھا جاتا ڈیو اپنے آپ کو ڈیفنس کرتے ہوئے غلطی سے جولیا کی باڈی کیپچر کر لیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اب وہ جولیا میں چینج ہو گیا تھا اسے جولیا کو مارنے کا بہت رگرٹ تھا اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اور اب آخر میں وہ اپنی فیٹ کو مان لیتا ہے اور کسی کی اور باڈی نہ لینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے مووی کے لاس سین میں امیزن چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بجائے ایک گری بالو والے اول مین کے شکل میں دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور یہی دکھاتے ہوئے مووی اینڈ ہو جاتی ہے